موسیقی لوٹوں کے پانی سے سنامی نہیں آ سکتا بس ایک ہی علو کا فیدہ بربادے گلستہ کرنے کو اگر وہ ایٹمی تمہا کے نہ کرتا تو آج آپ بتاؤ کہ آج آپ اس نے آزاد ہوتے اگر آپ کہتے ہیں آپ پیپل باٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو سینٹ ایلیکشن میں آپ نے بھی روت کے ساتھ سیڈ ایرزسمنٹ کر لی یہ کہاں گا انسام ہے پاکستان کی بھڑتی ہوئی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے مگر نو کروڑ سے زائد یہ نوجوان پاکستان کے موجودہ فرسودہ سیاسی نظام سے بیزار دکھائی دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس نظام کی تبدیلی کی خواہش شدت پکڑ چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی توجہ کا مرکز نوجوان نسل ہے اور ہر جماعت پاکستان کے نوجوان ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے اگر مسلم لیگ نواز نوجوان نسل کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف اسے سیاسی رشوت قرار دے کر خود کو نوجوان نسل کی نمائندہ تنظیم قرار دیتی ہے اسی سیاسی کھینچہ تانی میں اگر ایک سیاسی رہنما دوسرے پر نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا الزام لگا رہا ہے تو دوسرا پہلے کو نوجوان نسل کا نمائندہ ماننے سے ہی انکار کر رہا ہے مگر پاکستان کی نوجوان نسل کس سیاسی رہنما کو اپنا رہبر انقلاب مانتی ہے اس حوالے سے آج ہم آپ کو پاکستان کے نوجوانوں کے درمیان ایک گرمہ گرم سیاسی مقالمہ دکھا رہی ہیں ناظرین پاکستان کو ازاد ہوئے میں چونسٹھ سال ہو گئے یہ وہ ملک ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک پلاہی مملکت ہوگی یہ وہ ملک ہوگا جہاں پر پاکستان میں مسلمان اور دوسرے مانورٹیز ساتھ مل کر خوشی خوشی رہ سکیں گے یہ وہ ملک ہوگا جہاں پر امن و امان ہوگا یہ وہ ملک ہوگا جہاں پر انصاف قائم ہوگا اتنے سال گزرنے کے بعد کیا ہم نے قائد اعظم کا وہ پاکستان حاصل کر لیا اور اگر نہیں اور یقیناً لگتا یہی ہے کہ نہیں تو اس میں قصور کس کا ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد نہ پاکستان آج ایک فلاہی مملکت بن سکا نہ پاکستان کو کوئی ایسا لیڈر مل سکا جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ قائد اعظم کے برابر کا لیڈر ہے کیا وجہ ہے کہ آج امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر میں بھی سرک پر چلتی ہوں تو مجھے تنگ کیا جاتا تنگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قانون کا محافظ ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ آج بھی کتنے لوگ ناصر و عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انصاف ملے بلکہ ان کو یہ امید بھی نہیں ہے کہ بڑے عرصے تک ان کو انصاف مل سکے گا پاکستان میں ہونے والی غلطیوں کا ذمہ دار کون ہے یہی جاننے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں اب ہی ہم پرگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے پرگرام میں ہمارے ساتھ نوجوان طبقہ موجود ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کی بانگ دور سنبھال لی ہے انہی سب پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں سب پاکستان میں کیا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ صرف اور صرف کرپشن ہے ہمارے حکمران سے لے کر نیچے چپڑاسی تک سارے کے سارے کرپٹ ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں کرپشن کرتا ہے کیا کرپشن ہوتے ہیں مطلب آپ یہ ہے کہ فائن بغیرہ مطلب بہت زیادہ فائن ہے آپ کے جو انڈر ورکرز ہیں جیڈمنسیشن ہے وہ کرپشن کرتی ہے ڈگریان جالی جاپی جاتی ہے مطلب سو اٹھم کے یہاں بھی کرپشن ہے مطلب آپ کاؤن نہیں کر سکتے ہیں کاؤن نہیں کر سکتے ہیں بہت دفاع ہوا ہے بہت دفاع ہوا ہے سب لوگ ایسے کہتے ہیں تو تمہارا کو سنیں بلکل نہیں روک رہی کیوں نہیں روک رہی پتہ نہیں یہ کیا وجہ جو بھی آرہا پاکستان کو کھا رہا جو بھی آرہا پاکستان کو کھا رہا تو آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے کیا سمجھتے ہو آپ کیسے ٹھیک ہوگا پاکستان میں پی ایم ایل این کا پکا سپورٹر ووٹر ہوں پاکستان کی تقدیر بھی میان نواز شریف ایک ایسا پرسن ہے جو نائنٹی ایڈ میں اگر دھماکے نہ کرتا آج آپ لوگ نیچے لیڈ گئے ہوتا دشمن آپ کے پر قبضہ کر چکا ہوتا کیا یہ کیا یہ لوگوں کو کیا یہ لوگوں کو شباہ شریف کی قربانی نظر نہیں آتی پورے پاک پورے پنجاب کا پیرس بنا کر رکھتی ہے ہر جگہ کام ہو رہے ہیں نوجوانوں کے اندر ایک لاکھ پچیززار لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں تھا کہ ٹکنالوجی گرگر پہنچے کیا عمران خار پاکی پاکی کھیر کھانا چاہتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا یہ سوائی جو گرشتے ہیں وہ برشتے نہیں یہ صرف بول سکتا ہے گھر سکھ نہیں کر سکتا تمہارے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پر دودھ کی نیرے بھیری ہیں یہ سامنے اتنے بچوں نے کہا کہ یہ بھی پیسے دے کر یہاں پر بچے تھے تو یہ کون سا دودھ کی نیرے بھیری ہیں یہ لوگ پرائیوٹ یونیورسٹیز ہیں پارے ہیں یہاں پہ پیسے دے گی پانا جاتا ہے چالان سے بچے وہ پیسے دے کر چالان سے بچے یہ سب کہیں بھی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا پوری دنیا کے اندر دس روئے میں دل کا پریشن کا ہی نہیں ہوتا پنجاب کا ایڈیالوجی میں ہوتا ہے اگر پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے باقی تین صبحوں میں کیوں نہیں ہو رہی یہ بات نوٹ کرنی چاہیے یہ سوال ہے تیہ بخاری تیہ بخاری نے بڑا اہم سوال اٹھا ہے اگر آپ پنجاب کی روڈوں پر چلے جائیں تو آپ کو ترقی بلا شبہ نزدر آتی ہے لاہور باقی تمام شہروں سے بہتر صورتحال نزدر آتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کیا ہے اصل میں مسلم لیگ جو ہے وہ جو لاہور میں کام کر رہی ہے تو اگر آپ دوسرے سیٹیز میں جائیں جتنے بھی سیٹی ہیں ان میں ذرا بھی کام نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ جو نون لیگ ہے جو کبھی تو لیپ ٹوپ کے ذریعے کرپشن کرتی جو دے رہے ہیں سٹوڈنٹس کو اس میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو ڈیزرب کرتے ہیں میرٹ پہ آ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں مر رہا ہے یہ کیا ہے یہ کرپشن ہے یہ کیا پنجاب صرف لاہور میں ہے ہمارا فیصلہ باد روڈ جو کہ چار سال سے زیرے تکمیل ہے وہ نہیں بنتا صرف لاہور میں ایک پول بنانے کے لیے سارے پیسے لگا دی جاتے ہیں اور فیصلہ باد روڈ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کیا لاہوری پاکستان ہے اگر لاہوری پاکستان ہے تو ترقی صرف پاکستان میں انہوں نے لکھے لگایا ہے کہ ایک لاکھ لیپ ٹوپ دو اور روپے کا وہ دے رہے ہیں پجٹ کتنے کا بنا ایک لاکھ کا ایک لیپ ٹوپ بنا تو یہ کوٹڈ ہوئی ایک لاکھ ہے پینتیس ہزار کا لیپ ٹوپ نہیں ہے دوسرا انہوں نے پچیس ہزار لیپ ٹوپ کی تعداد پر آئی ہے اور وہاں دھوہ رب کی جگہ ایک ڈال دیا بارہ رب روپیہ یہ کہاں گیا یہ ہمارا بجٹ ہے یہ ہمارا تعلیم کا بجٹ ہے لیپ ٹوپ کے بارے میں اس نے بات کی وہ کہنے ہیں لیپ ٹوپ کے پر بھی کرپشن ہوتی ہے جہاں تک تعلق ہے لیپ ٹوپ کو میں بتانا چاہوں گا بھائی بھائی نے کہاں 35 زائر کا ملتا ہے ہم سب لینا چاہتے ہیں بھائی لے کے دوار کا دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے لٹو شو 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 شیک لیپ ٹوپ کو 35 زائر کا لے کے دینے پوری یونیورسٹی لے کی 35 زائر کا لیپ ٹوپ لے کے دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے کرپشن کا میں آپ کو ایک بات باتوں رائیوینڈ کے محلوں کو تنس کرنے والا بنی گالہ کی سلطنت کیسے میں ہی آج یہ ساری بات پی ٹی آئی پی ملنگی بیان میں ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن چلو لیپٹا ملتو رہے نا اس میں کیوں اتناس کرے تم لوگ میڈم یہ ہمیں لالی باپ دینا چاہ رہے ہیں ووٹ کے لیے انہوں نے پیپل پارٹی کا ساتھ دیا تین ساتھ ساڑھے تین ساتھ انہوں نے کچھ نظر نہیں آیا اب ان میں یہ کیرے نکا رہے ہیں مروسی سیاست آپ کے اس میں نواز شریف حمدہ شباہ شریف شباہ شریف کیپٹن سفدر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا نور لیگ میں اگر 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 ترقی کی اگر ترقی کی بات دیکھتے ہیں یہ چند اگر ترقی کی بات دیکھتے ہیں چند کلومیٹر پہ گزنا والا سہر ہوا خیالی پہ پول بان رہا ہے جیسے کلمہ چوک پہ بنایا ہے تین سال ہو گیا ابھی تک وہ انٹر کنسٹرکشن ہے کلمہ چوکا تین مہینے میں پورا کر کے وہ انہوں نے افتتابی اس کا کر دیتے ہیں یہ یہ کیا کا انصاب ہے کہ لاہور نہیں ہے انہوں نے لاہور کو ہی پیرس بنانا ہے لاہور کو ہی جنت بنانا ہے پورے ملک میں ڈسکریپشن ڈسکریمینیشن کر رہے ہیں جنیورسٹریاں ساری لاہور میں بن رہی ہیں باقی یہ ان کا بائی شہر ہے اس لیے سب کر رہے ہیں دوسرے شہروں کا کوئی کوئی حق نہیں کہاں کی ہو تم گجراوالا کا کہاں سے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں باقی کہاں کیوں کہاں کہ گجراوالا کا کوئی ہے یہاں پر گجراوالا کا آمدہ ہے رہی میں خان سے تعلق روکتا ہے کہنا چاہتا ہوں کہ پر پنجاب میں تم ساری ترکیہ یہ جو ہوتے ہیں سدر سرابان کہا جاتے ہیں لوگا پنجاب کے نے کوئی اصلاف نہیں ہوتا کہ وہاں پر انسان بستے ہیں کہ نہیں بستے ہیں وہاں پر اچھی سار کے اچھے اچھے اچھی فیکٹرون دیئے ہیں ہم جانجینر بنتے ہیں وہاں گھروں میں ہمیں قیدوں کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں نوکے نہیں ملتے سارے ہمیں پجاب پہ بنا مانا پڑتا ہے یہاں پہ ہمیں لوگوں کے پاس لانا پڑتا ہے ہمیں گھر بیٹھے ہیں میں نوکے نہیں مل سکتی دیکھیں بات یہاں پہ لیپ ٹوپس کی ہو رہی ہے اگر تو کوئی انیشیٹیو لیتا ہے تب بھی اس کے اوپر کریٹی سیزم ہوتا ہے اگر کوئی نہیں لیتا تب بھی ہوتا ہے اور دوسری بات یہاں پہ پی اے میں لین اور پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے تو کیا یہ پاکستان کا مستفیل نہیں دو جماعتوں کے ہاتھ میں کوئی تیسری جماعت نہیں آسکتی ہماری امیدیں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ لگیں تو انہوں نے وہی موروسی سیاستدان جو پچاس پچاس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں انہی کو رکھ لیے اپنے پارٹی میں یہ ہمارا مستفیل بڑ گیا یہ ہمارا مستفیل ہے کہ مران کا چہرے بدلیں گے ہمارا مدلیں گے ہمارا مدلیں گے پارلیمنٹ میں وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے پاکستان کو لوٹ ہیں آجا کیا تم کہہ رہے ہو کہ تم پی ٹی آئی س امیدیں لگائیں گے وہ ختم ہو گئی ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے وہی پرانے سیاستدان جنہیں آزمائے ہوئے سیاستدان جنہوں نے کرپشن کی جن کے بچوں نے جن کی بی ویوں نے سب نے کرپشن کی ہے وہ آگئے سبائے ایک دو ناموں کے کون سے سیاستدان ایسا ہے جس کا کوئی کریڈیبیلیٹی ہو جس کی کوئی لوٹوں کے پانی سے سنامی نہیں آسکتا لوٹوں کے پانی سے سنامی نہیں آسکتا میرے بات سنو یہ سوال صرف اس کا نہیں ہے یہ کافی لوگ سوال اٹھانے ہیں اگر تم لوگوں نے تبدیلی لانی ہے تو نئی شکلیں بھی تو لے کر آب بھائی انہیں شکلوں سے کون تبدیلی میں ہمارا کیم نہیں تھی یہ کہتا ہے کیم نہیں ہے لوٹوں کا جواب دینا چاہوں گا یہ فورٹی نائن میمبر جو فارورڈ بلاک کے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ لوٹے ہی ہیں جو حاصل ٹیڈنگ کے ذریعے ان کو حاصل کیا گیا ہے وہ تو کہتے ہیں ہم درائنگ گنڈے ہمارے درائنگ لوٹے تو انہوں کیوں لوٹوں کو کرا رہے ہو ہم نے پلیسی ابھی ٹونٹی فیفت مارچ کو ہمیں لانچ کر رہے ہیں اس کے ثروعہ آپ کو پتا چال دے گا کہ کس طرح ہم ہر چیز کلین ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کو کتنے ایم میں نے کتنے ایم پی ایس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا اور یہ ہر بندہ جانتا ہے رہ گئی بات کہ ہمارے ہمارے ساتھ لوگ کیسے جوڑ رہے ہیں تو خان صاحب نے یہ کلیر ویژن دیا ہے کہ وہ اپنے مفات کی حاطر نہیں جوڑ سکتا ہاں ہماری پالیسی کو کوئی بھی بندہ اگر فالو کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ جوڑ سکتا ہے تیسری بات رہ گئی کہ وہ لوگ اوپر آئیں گے لو لیول سے ایلیکشن کر کے پھر تم لوگ کرو گے ہم اپنی بارٹیز چننا شروع کریں گے پہلے اپنے یوسیز میں تحصیل لیول پہ زلہ لیول پہ اس کے بعد ڈیویجن لیول پہ پھر اس کے بعد صوبائی لیول پہ اور ایڈ دا اینڈ ہم اپنی پوری سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی بنائیں گے جس کے اندر پارلیمنٹ کے مارے تمام میمبرز ایلیکٹ ہوں گے تحریکر صاحب تحریکر صاحب یونیوریسٹی کے مزدور بکھر سے تعلق رکھتے ہیں بکھر سے تعلق ہے شباز شریف ہمارے علاقے سے بن کر آیا ہے ہم نے آپ خود وانٹ دیا ہے ہم نے آپ خود وانٹ دیا ہے شباز شریف کو آپ نے خود وانٹ دیا لیکن ہمارے علاقے میں تو کوئی فعلائی کام نہیں ہو رہا بالکل بے ربگاری کی حد ہے وہاں تو بس صرف سعید اکبر خانمانی زندہ باد وہی کچھ نہ کچھ کسی کے بارے میں کرتا ہے ورنہ کوئی بندہ نہیں کرتا ہوں یہ تو اپنا مزدور لے آئیں تم لوگ کے پاس کچھ ہے پروڈیوز کرنے کے لئے میں پاس لون کو سمٹ کرتے ہو بتا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں تو کوئی کام کیا نہیں ہے بھی کچھ صحیح بات ہے صرف لوہر کوئی سارا کام کرے ہیں پنڈی میں کام کرے ہیں اسلامباد میں کام کرے ہیں پرے پنجاب کے غریب بچوں کے حوام کے لئے دالے سکول ٹائپ کیا گیا دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی میں ایلیکشن کروا دیں ایلیکشن کروا دیں بچوں کے لئے ان کی سینٹر اکٹرومیٹی کے میمبر وہ ہیں لوٹے شاہ محمود قریشی مظکوم جاوے راشمی جو کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اعلیٰ اددار ہے کیا وہ تحریک انصاف کے ایلیکشن کے درہو ہے کیا وہ تحریک انصاف کے ایلیکشن کے درہو ہے وہ ہوسٹ ریڈنگ اور لوٹے کریسی کے دریہ آئے ہوسٹ ریڈنگ اور لوٹے کریسی کے دریہ آئے ماروی میمن ماروی میمن آپ نے سیاہی آپ کے پاس آگر ہم انہیں کوئی ہمارے پاس آجائے آپ کہتے ہیں لوٹے ہیں آپ کے پاس آجائے تو وہ ٹھیک ہے ایلیکشن کے مارے پاس آئی ہے آپ کے چینر امران حان صاحب نے اس کا حد اطلاق کی انفرمیشن کی سیکٹریت بنایا اس کے پاس پروف ہے وہ بتا بھی چکی ہے بھائی جس طرح جس طرح آپ اکلوتے بول رہے ہیں آپ کی بارٹی بھی اکلوتے بندے گئی ہے اور میں بھائی کے جو بھائی نے بھائی نے جو لاہور کے پیرس کی بات کی یہ لاہور کو پیرس بنا دیا ہے ہمیں یہ پیرس منظور نہیں ہے ہمیں یہ سختے لاہور منظور نہیں ہے میں لیا سے بلان کرتا ہوں یہاں کا نائنٹی پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے اور لاہور کے اور کینگر وڈ کالج میں فرس پوزیشن ہر سال لائیاز کے سٹوڈنٹ تب بلان کرتے ہیں لیکن وہ آئی کا کوئی ٹیکنیکل جو آنا انجیرنگ یونیورسٹی میڈیکل کالج نہیں بنایا گیا کیوں نہیں بنایا گیا کیوں کہ سوت پجاو سے بلان کرتا ہے آپ لوگا کہ اپنی جگہ پر رہو گیا تو شو زادہ اچھا جنے گا آجا مجھے ماروی میمن کا جواب دو ماروی میمن تو تم لوگوں کے پاس دوسری پارٹی چھوڑ کے آئی ان کو کیوں کہتے ہو تو انہیں لوٹے رہے ہیں جاں در دالوں کا ماروی میمن کا ماروی میمن کا ہوتھ عمران آن کے ساتھ انٹرنیٹ میں سکینڈل ہے جاں کے سرچ کرو آپ نے جو آپ کے سکینڈل دوست محمد کھو سکتے ہیں سپنہ کا سکینڈل ہے اے شاہٰ لے آجا آجا آج 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 gäہ سپسہ سکینڈل تھا سکینڈل تھا یہ آر کانڈ بارتے ہیں کس کا سکینڈل تھا آپ کے لئے جواب دیں نے کس کا سکینڈل تھا کچی آپ سکینڈل کی بات نہیں کرنا ہے جب ہم ملک کی بات کر رہتے ہیں کیونکہ ملک میں نہ روٹی، نہ کپرا مکار روٹی کے بطلے میں کیا میرے روٹی کے بطلے? دھولی کپرے کے بطلے کپرے کے بدلے کپرے کے بدلے گولی کپرے کے بدلے کفن